شیرمن پیولز بارڈی بلاول پھٹے زردارین کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے مولانا فضل الرحمن کے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم کرنا ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر ایک دو ماہ نہیں لگیں گے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ملانے کے لیے ان کی تجاویز کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت اور مولانا فضل الرحمن آن بورڈ ہیں بلاول نے کہا کہ حکومتی تجاویز سے لگ رہا تھا کہ کسی کو آؤٹ یا انڈرکنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیوز بارٹی کے ڈرافٹ میں عمر کا ذکر نہیں تھا آئینی عدالتوں سے متعلق مدد کا ذکر تھا مجھے جی جو آئی کی تجویز تھی کہ جیجز کی عمر کی حد جو ہے وہ پینسٹ رکھی جائے آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ میڈیا پر زیر گردش مسودے میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میرے علم میں نہیں تھے چیرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ جیجز کی تقروری جیجز ہی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ آئینی کورٹ بنائیں عمر بڑھانے کی بجائے کم کریں سپریم کورٹ سے متعلق حکومت کی تجویز تھی کہ جیجز کی عمر سٹھ سٹھ اور مدد تین سال رکھی جائے آئینی عدالتیں بنانے کے بہت سے پہلو ہیں چاہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی بروقت ہو بلاول نے کہا کہ ہماری پارلیمان سے درست سمت سل رہی ہے نائنصاف سے مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈرافٹ میں تھا کہ آئینی کورٹ میں چیف جسٹس کی عمر تین سال کی مدد ہو اور تجویز پیش کی کہ پارلیمان کی ایسی کمیٹی ہو جو جوجز کا تقرور کرے گی بلاول فٹو زرداری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے پہلی ملکات ہوئی تو ان کے تحفظات بہت زیادہ تھے جب حکومت کے ساتھ جماعت متفق نہیں تو ایسا ڈرافٹ کچھا سمجھا جائے گا موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس دونوں معزز ہیں انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے بھی بیس سے پچیس فیصد تحفظات تھے جو حکومت نے دور کیے بلاول فٹو زرداری نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے مولانا فضل الرحمان کے اتفاق رائے کے بغیر کوئی آئینی ترمیم کرنا ممکن نہیں ہے مولانا فضل الرحمان ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر ایک دو ماہ نہیں لگیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملانے کیلئے ان کی تجاویز کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت اور مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں حکومتی تجاویز سے الگ رہا تھا کہ کسی کا آؤٹ یا ان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپس پارٹی کے ڈرافٹ میں عمر کا ذکر نہیں تھا آئینی عدالتوں سے مطالق مدت کا ذکر موجود تھا انہوں نے کہا کہ میڈیا پر زیر گردش مسویدے میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میرے علم میں نہیں تھے انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ ججز کی تقرری ججز ہی کرتے ہیں پیپس پارٹی کا مطالبہ تھا کہ آئینی کوٹ بنائیں عمر بڑھانے کی بجائے کم کریں آئینی عدالتیں بنانے کے پہلو ہیں چاہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی باروقت ہو انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمان درست چل رہی ہے اور نہ ہی جلد انصاف مل رہا ہے تجویز پیش تھی کہ پارلیمان کی ایسی کمیٹی ہو جو ججز کا تقرر کرے گی سرینی تجزیہ کار ذلکرنین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ رائے لے لیتے ہیں ذلکرنین بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی بیان لیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہی ہوں گے تو اس حوالے سے جو پوری صورتحال بنی کل کی اور پھر آج کی اور پھر مولانا کی جو صورتحال اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش ہاں جی دیکھیں بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ مجھے شک نہیں ہے کہ مجھے سسس منصور علی شاہ ہی اگلے ہوں گے اور ان کا راستہ بلکل رکھ جاتا ہے اگر گورنمنٹ کے پاس مطلوبہ جو نمبر ہیں نیشنل انسیمبلی کے اور سینٹ کے وہ پورے ہوتے وہ نہیں تھے ان کے پاس تو اس کے بعد تو ظاہر ہے ان کا سٹیٹمنٹ یہی آئے گا یہی پی ایم ایم لون بھی کہے گی تو اصل تو ان کا چھابہ جو ہے وہ الٹایا ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے پہلے ان سے سیدھی بات تو انہوں نے کی ہی نہیں لیندے ان کی بات کرتے رہے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے بلوچستان میں کیا چاہیے آپ کو آپ کو کے پی میں کیا چاہیے آپ کو سینٹر میں کیا چاہیے اور ووٹ آپ ہمیں دیں مولانا صاحب کو آگے کی سیاست نظر آ رہی ہے مولانا صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ یو نیور رہو کہ اپنا ٹینور پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی پبلک سینٹیمنٹ کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے سپیشلی ان کے پی جہاں ان کی سیاست ہے بلوچستان جہاں پہ ان کی سیاست ہے تو بہت انٹیلیجنٹلی ہیس پلینگ اس کارڈ تو اب کومنٹ ایک دوبارہ اٹیمٹ کرے گی دوبارہ سے لیکن کیا جو پہلا ڈرافٹ بنایا تھا گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ آئینی کوٹ الگ سے بنے آئینی معاملات جو ہیں پارلیمنٹ سر ریلیٹیڈ وہ ادھر جائیں اور قاضی فیض عیصہ صاحب کو بھی وہ ریٹین کر سکیں تین سال کی جو ہے ریٹیرمنٹ ایج بڑھانے کا گورنمنٹ کا موڈ تھا تو وہ دوبارہ سے یہ چیزیں کر پائیں گے اب مشکل لگ رہا ہے کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ سٹیٹ اوئے اس چیز کو بلکل ختم کر دیں کہ تین سال کی ریٹیرمنٹ ایج آپ نہیں بڑھا سکتے جتنی ہے اتنی رہنے دیں جو ریٹائر ہو رہا ہے اسے ریٹائر ہونے دیں نیا چیف جسٹس آنے دیں سینیارٹی کے حوالے سے ہی آنے دیں اور اس چکر میں بھی نہ پڑھیں کہ پینل آف تھری یا پینل آف فائیو کا سپریم کورٹ کی طرف سے نام آئیں اور پرائیم نیسٹر صاحب جو ہے ان میں سے کوئی ایک چیز جس اس نومنیٹ نومنیٹڈ بائی دیٹ سمبری تو اس میں اس کو وہ لگائیں تو اس لیے کافی مشکل صورتحال ہے گورنمنٹ کے لیے پہلی بہت بڑی ڈیفیٹ کہہ لیں بہت بڑی امبارسمنٹ آلیڈی فیس کر چکے ہیں کافی صورتحال ہے آپ بتا رہے ہیں لیکن پچھلے دنوں حکومتی بینچوں سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ یہ ایسے کرتے ہیں یہ تو بس کہنے کی باتیں ہیں اور انہیں لگ پتا جائے گا اور میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا اور ان کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے آپ کو بتا ہے گفتگو کرنے کا جو ہے تو وہ جو ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا لیکن اب بلاول کے اس بیان کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ یک سر بالکل بدل گئی ہے اس حوالے سے آپ کا جو ہے ترجیہ شدرکار ہے دیکھیں ہاں جے دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی بات کی ہے اس میں کہ کئی تجاویز سے جو گورنمنٹ کی تھیں وہ بھی متفق نہیں تھے ان کی پارٹی بھی متفق نہیں تھی ہاں جے ہاں جے اسپیشلی وہ وہ بھی کہ ایج بڑھانے کو لے کے انہوں نے بات کی ہے یا کئی اور بھی شکے ہیں تو ایک چیز تو آپ مانیں وہ ہمیں پتا بھی ہے کہ سمہاو یہ گورنمنٹ جو ہے ہائیبریٹ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے پاس خود سے پاور پوری نہیں ہے گورنمنٹ کو جو لے کے آئے ہیں ظاہر ہے پاکستان کا اس ستر سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم آئیسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے تو ایک یہ بھی ہے معاملہ کے جو ڈرافٹ بن کے آیا جو جوڈیشل جو ریفارمز کی بات کر لیں یا آئینی پیکج جو تھا تو آئینی پیکج کا ڈرافٹ جو ہے وہ کس نے بنایا اور کتنے لوگوں میں شیئر ہوا یہ بھی بالکل جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات یاد کر رہا تھا چلوں کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی ارکان بھی جو ہیں وہ پانچ سے چھے نام ایسے سامنے آئے ہیں جو وہاں سے اٹھ کر لوجز میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ مسوعدہ ہمیں دکھایا جائے جبکہ انہیں کہا گیا کہ آپ نے صرف ووٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو دکھایا نہیں جائے گا تو وہاں سے بھی اس طرح کی وہ وقت سے پہلے جو خبر لیک ہوئی اور وہ ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچی اور اب تو خیر بلاول کیس بیان نے تو بالکل مہرے تصدیق جو ہے وہ ثبت کر دی ہے بہرحال پھر بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہی ہے جب تک یہ معاملہ ہونی جاتا لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کہ حکومتی ارکان کے حکومت کو جو اپنے ارکان تھے وہ بھی چار پانچ ارکان ان کے ساتھ نہیں تھے جوی ٹرو ٹرو بلکل ایسے ہی ہے اس کا ریزن یہ ہی ہے نا کہ گورنمنٹ نے اس کو لاس منٹ تک سیکرٹ ہی رکھا گورنمنٹ سے مراد یہ ہی آپ کہہ لیں بلکل ٹاپ ٹیئر کو جو گورنمنٹ کے بہت سارے آپ کہہ لیں منسٹرز اور اور ایدر فنکشنریز ہیں ان کو بھی اس کا نہیں پتا تھا کہ پورے ڈرافٹ میں ہے کیا تو کیا آپ جو سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور وینچلی اوینچلی وہ سرپرائز جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ہو گیا اگر ہم پی ٹی آئی کی بات مالنے ساتھ سے آٹھ لوگ ان کے پنجاب ہاؤس میں ڈیٹین تھے جنہوں نے ووٹ کرنا تھا اس کے لیے تو آٹھ ووٹ فضل رحمان صاحب کے کیونکہ اتنی پندرہ سولہ ووٹ کا ہی معاملہ تھا نا جی جس سے دو تہائی یہ چیز نہیں کر پائے مولانا صاحب جو ہے وہ ٹن آؤٹ ٹو بی جو جنہوں نے سارے ٹیبل ٹرن آراؤن کر دیا اگر مولان صاحب اگری کر جاتے تو پھر وہ بندے بھی اپیر ہو جاتے جو پنجاب ہاؤس میں تھے اکورنگ ٹو پی ٹی آئی تو معاملہ ڈیفرنٹ ہوتے اور جو بھی امنمنٹ لے کے آ رہے تھے وہاں پہ ووٹنگ ہونی تھی بیعث کو تو کس نے بودھر کرنا تھا پی ٹی آئی نے اپجیکشن کرنا تھا کرتے رہتے ووٹنگ ہونی تھی انہوں نے پاس کروالا نظر وانس ایٹ پاسٹ تو وہ تو اس کے بعد گورنمنٹ کے لیے ساری وین وین سیچویشن ہو جانی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بھی معاملات انہوں نے کرنا تھے چاہے وہ نئے چیس جس کی فارم میں یا پرانے چیس جس کی ایکسٹینشن کی فارم میں وٹسو ایور آئینی عدالت کے حوالے سے ایک پوری طرح سے گورنمنٹ نے سٹرونگ نظر آنا تھا اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اگر نئی نیا ڈرافٹ نئی طرح مہین کے ساتھ لانا پڑتا ہے تو وہ تو اب سب کے پبلک آئی میں دکھانا پڑے گا بھئی ہم یہ لے کے آ رہے ہیں کہ اس میں اس پہ بحث بھی ہوگی اس پہ پیٹے بھی بات کرے گی باقی لوگ بھی بات کریں گے تو ایونچلی اب وہ والی سیچویشن نہیں ہے جو کہ ایکسٹلی آن سنڈے کو تھی آپ چیزیں آل ٹوگیدھر ٹرن آراؤن ہیں جی بلکل ایسے ایزول کنین آپ نے اپنا تجزیہ ہمیں دیا آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ